اسلام علیکم دوستوں اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا ہون بنا دیا پھر اس ہون کے لوتھڑے کو گوشت بنا دیا پھر اس گوشت کے ٹکرے کو ہڈیوں کا دھانچہ بنا دیا اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا پھر اسے ہم نے دوسری بناوٹ میں پیدا کیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے اسی لئے اپنے جسم کے آزا کا خیال رکھئے یہ آزا مارکڈ میں دستیاب نہیں جیسا کہ میدہ اس وقت حراب ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے گردے اس وقت حراب ہوتے ہیں جب صبح کا ناشتہ نہیں کرتے جب آپ چوبیس گھنٹے میں دس کلاس پانی نہیں پیتے تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں پتہ یعنی گال بلیڈر اس وقت ٹھیک سے کام نہیں کرتا جب آپ رات گیارہ بجے تک سوتے نہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے جاگتے نہیں اور سارا سلیپنگ سائیکل خراب کر لیتے ہیں سمال انٹسٹائن اس وقت تکلیف محسوس کرتی ہے جب آپ تھنڈے مشروبات پیتے ہیں اور باسی کھانا کھاتے ہیں اس سے سمال انٹسٹائن کو ڈائجیشن میں تکلیف محسوس ہوتی ہے پانی کم پینے کی وجہ سے اور مسالے زیادہ کھانے کی وجہ سے لارج انٹسٹائن خراب ہو جاتی ہے پھیپڑے اس وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں لیور یا جگر کو اس وقت نقصان پہنچتا ہے جب بھاری تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں تلی ہوئی خوراک کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں فیٹی لیور کی طرف لے جاتے ہیں دل اس وقت تکلیف محسوس کرتا ہے جب زیادہ نمکین اور کولیسٹرول سے بھری ہوئی چیز یا خوراک کھاتے ہیں اسی طرح لب لبا یعنی پینکریاس تب خراب ہوتا ہے جب کسرت سے زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں آنکھیں تب حراب ہوتی ہیں جب اندھیرے میں موبائل فونز اور کمپیوٹر یوز کرتے ہیں جب دماغ کو منفی سوچ کی طرف لے جاتے ہیں تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے شکریہ اللہ حافظ